یہ بہن نے فرمایا کہ ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں مثلا نماز پڑھ رہے ہیں روضہ یا کوئی ذکر الہی وغیرہ پھر ہم بیچ میں کوئی غیبت کر دیتے ہیں تو کیا ہمارا عمل ختم ہو جاتا ہے اور بعد میں اس عمل کو اس کا ثواب عیسال نہیں کر سکتے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بڑے بھولے پن سے کہا جیسے غیبت ہوگی غیبت تو ہوئی جاتی ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ غیبت ہو جاتی ہے یہ کیوں کہا آپ نے غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں ہماری خواتین بہت ہی عجیب و غریب ہیں انہیں ویسے تو جنگر مچھر بھی خوف زدہ کر دیتا ہے چھپکلی دیوار پہ چل رہی ہوگی یہ پانچ دس فٹ دور ہے لیکن اچھل کے کمرے سے باہر نکل جائیں گی یہاں تو اتنا خوف یہ خوف نہیں ہے کہ آپ مو بھر بھر کے غیبتیں کر رہی ہیں آپ تانہ زنی کر رہی ہیں آپ شہر سے بتمیزیاں کر رہی ہیں آپ کسی پہ بہتان اور الزام تراشین کر رہی ہیں اور یہ تمام چیزیں ساپ اور بچھووں اور کیڑے مکوڑوں کے شکل میں قبر پر مسلط ہو سکتے ہیں آپ کو قبر میں رکھ کے لوگ چلے جائیں گے اور ہزار ہا چیزیں آپ کو چپڑ جائیں وہاں یہ وہاں کہاں بھاگیں گی مجھے یہ بتائیں تو اس لیے اگر صحیح اللہ کا خوف ہے تو چھپکلی کو چھوڑیں ان چیزوں سے ڈریں غیبت وغیرہ سے بچیں اور بھولی بھالی نہ بنیں یا بلکل بیچاری یا بے بس نہ بن جائے کیا کریں جی غیبت ہو جاتی ہے کیسے ہو جاتی ہے غیبت ایک خاتون دوسرے خاتون سے کوئی کر رہی تھی تو کسی نے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کریں کیا آپس میں ایک دوسرے کا مو دیکھیں یعنی اس کا مطلب ہے ان کو اور کوئی موضوع نہیں ہے اسی طرح کی غیبت اور چغلیوں والے ٹاپکس ہوں گے تو وقت گزرے گا ورنہ تو بس اس کے علاوہ ٹاپک ہی نہیں ہے پھر مو دیکھیں گے کہ دوسرے کا خاموش ہو کر یہ کیا بات ہوئی ہم اپنی بہن سے گزارش کر رہے تھے کہ غیبت کو اپنے لیے ایسا لازم و ضروری بھی نہ سمجھیں اور اس کے سامنے یا اس قسم کے جو محول بن چکے ہیں اس کے سامنے اپنے آپ کو بے بس تصور کرتے ہوئے اس میں مشغول ہو جانا یہ بھی غلط ہے تو اس لیے انشتناب کریں لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی غیبت یا چغلی کرتا ہے تو ہماری نیکیاں نکل کر اس شخص کے نام عمال میں چلی جاتی ہیں لیکن کس عمل کی نیکیاں گئی ہیں یہ کنفرم نہیں ہوتا اگر آپ نے نماز پڑھی ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی نہ جائیں پہلے کوئی آپ نے عمل کیا اس کی چلے جائیں لہٰذا یہ گمان کرنا کہ میں نے اگر نماز روضہ رکھا تھا یا نماز پڑھی تھی روضہ رکھا تھا اور اب غیبت ہو گئے تو یہ نماز روضہ ختم ہو گیا اس کا ثواب دوسرے کو چلا گیا تو ایسال کیا کریں یہ چیز صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ کے سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا ثواب یا کس عمل کا ثواب آپ سے چھن چکا ہے لہٰذا اگر فرض کلے غیبت چغلی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکی توبہ کریں آئندہ اس سے اشتناب کریں اور جس عمل کے بعد ایسا ہوا ہے وہ عمل آپ اس کا ثواب بالکل ایسال کر سکتے ہیں کہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ ضائع ہوا اور یہ بھی یاد رکھئے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے توبہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کیے گئے گناہ کے بارے میں یہ ارادہ کرنا کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی تو وہ پھر آپ کا جو یہ غیبت کا گناہ مٹا دیا جائے گا جب یہ غیبت کا گناہ مٹا دیا جائے گا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی گئے ہوئے نیکیاں بھی آپ کو واپس مل جائیں گی تو بہرحال توبہ کریں اور اس عمل کا ثوابی سال کر سکتے ہیں